تیار کریں تو کسی بھی اس سلسلے میں تو یہ بہت ہی امپورٹن پوائنٹس ہے جو میں نے ابھی آپ کو دیا ہے کہ یہ جو اتنی محنت کی گئی ہے اور اتنی محنت کر کے پارلیمنٹ میں یہ دو سو سترہ الیکشن ایکٹ قانون جو ہے اس کے اندر ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو جو آئین کے ارٹیکل دو سو اٹھارہ کا تین اور دو سو انیس دے رہا ہے اس کو کسی طور پر بھی سلم نہیں کیا سکتا ہے اب ہوگا گیا اب سر ہاں ہوگا یہ کہ الیکشن کمیشن مجاز ہے دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن مجاز ہے کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارے کو آئین میں اگر کوئی کام مختص کیا ہے تو پھر پارلیمنٹ اس کے خلاف کوئی بھی قانون پاس نہیں کھڑ سکتا جو ایکٹ دوہزار سترہ میں دیکھیں ایک بات اور کلر کر دوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آئین کے آرٹیکل میں کوئی امنٹمنٹ نہیں کیے دو سو اٹھارہ میں ہی ہے دو سو انیس میں کوئی امنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے یاد رکھیے گا یہ آئین ہے اور سب سے بڑا آئین ہوتا ہے نہ کوئی آرڈر ہوتا ہے نہ کوئی قانون ہوتا ہے نہ کوئی لاؤ ہوتا ہے نہ کوئی ایکٹ ہوتا ہے نہ کوئی بزنس آف رول ہے سب سے مقدم آئین ہے اور مائین میں جو چیز لکھ دیا گیا پھر قانون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پارلیمنٹ نے آئین میں امنٹمنٹ نہیں کیا یاد رکھیے گا انہوں نے الیکشن ایک دوہزار سترہ کے ایک قانون ہے اس میں امنٹمنٹ کیا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کے جو اختیارات دو سو اٹھارہ تین اور دو سو انیس میں موجود ہے اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے اس کو اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ آئینی ماہرین کے مطابق یہ قانون نہیں کر سکتا گویا یہ آئین کے آرٹیکل سے متصادم ہے اس لیے الیکشن کمیشن کو خود یہ اختیار ہے اتنا اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو اٹھا کر ردی کی ٹوکلی میں پھیک دی ایمین کے سوپریم کو